نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل ایچ ویس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے سات مارس دوہزار بائیس کا کرنٹ افر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سے نرود ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا بات کرتے ہیں لاز دے کے قوشن پوچھا گیا تھا نائٹ فرینک نے ریپورٹ ایک نکالی ہے جس میں پوچھا گیا تو آپ سب ہی نے آنسر تھرڈ دیا ہے اور وہی آنسر صحیح تھا آج کے پہلے قوشن کی بات کرتے ہیں تو آج کا پہلا قوشن ہے which airline to become world first airline to use solar aviation fuel تو solar aviation fuel کو use کرنے والی دنیا کی پہلی airline کون بنی ہے تو آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں سویس پہلی airline بنی ہے دنیا میں جو کی solar aviation fuel کو use کر رہی ہے سویس international airline یہاں پر بات کی گئی ہے اور سویس کی بارے میں بات کریں گے لیکن یہ یاد رکھے گا یہ پہلی پہلی customer of solar kerosene in 2023 کا target ہے اور اس نے یہ پہلی ایسی international airline بنی ہے جس نے solar aviation fuel کو بھی use کیا ہے یہاں پر بات کی جائے سویس international airline کی تو اس کا headquarter سویسر لینڈ کے بسل میں ہے اور اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا دو ہزار دو میں chairman ریٹو فرنسیونی ہے اور سی او کی بات کی جائے تو سی او ڈیٹر ورنگ کی ہے آگے بات کریں اگلا question اس سے پہلے revision کر لیتے ہیں جو بھی international question بنے ہیں ان کو تو پہلا question پڑھ لیا دوسرا US European Union اور UK ان سبھی نے decide کیا ہے کہ ریشیا کو وہ eliminate کر دیں گے صرف سے تو یہ کر دیا گیا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بارے میں میں نے اس دن کوشن جب کرایا تھا آپ کو explain کرنے کی کوشش کی تھی China long march 8 rocket ہے جو کی بائی سیٹلائٹ کو اسپیس پر launch کیا گیا ہے recently میں پوچھا جا سکتا ہے جاپان اور انڈیا کی bilateral swap arrangement کو renew کیا گیا ہے ڈیو سی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے withdraw کر لیا ہے جو کی honor تھا ولادمیر پتن کا رشیا نے destroy کر دیا ہے دنیا کا largest plane مریعہ جس کا نام ہے نیو ڈیولپمنٹ بینک نے پہلی ملٹی لیٹرل ایجنسی کو gift city مطلب گجرات میں انہوں نے open کیا ہے خنیڈا پہلا پہلی country بن گیا ہے جس نے پہلی پلانٹ ڈرائیوڈ کوویڈ نائنٹین ویکسین کو develop کیا ہے جو اسرائیل ہے اس نے سی ڈوم نیو نیول ایئر ڈیفنس سسٹم کو ٹیسٹ کیا ہے اور جو فرانس ہے اس نے مالی سے اپنی سینا کو withdraw کر لیا ہے نو سال کے بعد آگے بات کریں اگلا کوشن ہے جیٹ ایئر ویس نیمڈ ہوم ایس سی او ٹوینٹی ٹو تو انسر یہاں پر ہو جائے گا سنجیو کپور سنجیو کپور کو جیٹ ایئر ویس کا سی او بنا دیا گیا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ان کا نام یاد رکھے گا ویسے میں اپنی طرف سے ریویزن کے مادہم سے یاد رکھنے کی کوشش کرواؤں گا آپ کو تو سنجیو کپور جی نئے چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر بنے ہے جیٹ ایئر ویس کے یہاں پر بات کی جائے جیٹ ایئر ویس کی تو اس کے سی او یہاں پر ان کو ریپلیس کیا ہے اور جیٹ ایئر ویس کو فاؤنڈ کس نے کیا تھا تو نریس گویل جی کے دوارا اور اس کو فاؤنڈ کیا تھا نائنٹی نائنٹی ٹو میں ممبئی میں آگے بات کرتے ہیں جو بھی ریسنٹلی میں اپوائنٹمنٹ ہوئے ان کو ریوائز کر لیتے ہیں پہلا کوششن پڑھ لیا دوسرا ہے ٹی ایس راما کرشنن کو ایم ڈی اور سی او کے پد پر آز فلم کا اسنیر گروہر نے بھارت پہ کے ایم ڈی اور ڈائریکٹر کے پد سے ریزائن کر دیا ہے سمیرن گپتہ ہیڈ پولیسی ہیڈ پبلک پولیسی ٹویٹر کی بنی ہے بھارت میں مدھابی پوری بچ ان کو پہلی یہ پہلی وومن بنی ہے جو کی سیبی میں چیف کے پد پر بیٹھائی گئی ہے ڈس ٹی وی نے ریشہ پنت کو برینڈ امبیسٹر بنایا ہے یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے راکیش شرما جی کو ایم ڈی اور سی او بنایا گیا ہے آئی ڈی بی آئی بینک کا نتین پرانجپے کو نون ایکزیکیوٹیو چیئرمن بنایا گیا ہے ایچ یو ایل کا اگر آپ اسٹیٹک جی کے کی ای بک پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ای بک کو پرچیز کر سکتے ہیں آلموسٹ یہاں پر سبھی ٹاپک کور کیے گئے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اگلے کوشن کی بات کی جائے which اسٹیٹ گورنمنٹ ایناؤنسز کیمل پروٹیکشن اینڈ ڈیولپنٹ پالیسی تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا کومن سینسز اس کو اپسول کر سکتے ہیں جو اونٹ ہے وہ نورملی راجستان میں آپ کو زیادہ تر ملتے ہیں راجستان کے ریگستان میں وہی پر اسٹیٹ نے ایناؤنس کیا ہے کیمل پروٹیکشن اینڈ ڈیولپنٹ پالیسی کو تو یہاں پر سی آپشن بلکل صحیح ہو جائے گا ریسینٹلی میں جو کیمل ان کی جو جنسنکھیا ہے دوہزار بارہ کے کمپیر میں گھڑتی ہوئی نظر آئی تھی جس کی وجہ سے راجستان اسٹیٹ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے کیمل پروٹیکشن اینڈ ڈیولپنٹ ڈیولپنٹ بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے یہاں پر بات کی جائے ورلڈ کیمل ڈے اس کو دنیا میں بائیس جون کو منایا جاتا ہے جو کیمل کی اپیوگیتہ ہے اس کو بتانے کے لیے ریگستان میں کیمل کی اپیوگیتہ کو بتانے کے لیے ورلڈ کیمل ڈے بائیس جون کو سیلیبریٹ ہوتا ہے اور راجستان کی بات کی جائے تو وہاں کے اسوک گہلوج جی چیف منسٹر ہے کل راج مصر وہاں کے گورنر ہے اور جائپو یہاں کی کیپٹل ہے جو بھی سٹیٹ سمبندید کوشن بنے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا اسام گورنمنٹ نے اپنے یہاں پر ڈسٹرڈ ایریا ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو گھوشت کیا ہے جس کی وجہ سے چھ مہینے کے لیے آسپا بڑھا دیا گیا انڈیا کی پہلی ایمبولنس تمیل نادو میں سٹریٹ اینیمل کے لیے لانچ کی گئی ساف اور نیشنل کراس کنٹری ایتھلیڈ چیمپنسپ کو ناغا لینڈ میں آرگنائز کر آیا گیا اسام کی گورنمنٹ جو کی پہلی ایسی فرسٹ نائٹ نیویگیشن موبائل ایپ کو ریور بھرموپتر میں انہوں نے لانچ کیا ہے جو یہاں کے چیف منسٹر ہے ہمنتہ بشوہ سرما کے دوارا ہیماچل پردیش پہلی بائیو ڈائیورسٹی پارک منڈی میں ڈیولپ کرنے والی اسٹیٹ بنا ہے مد پردیش میں 48 نمبر کا خزراؤ ڈانس فیسٹیول آرگنائز کرایا گیا مارو مہتصف یافیر جیسل میر ڈیزرڈ فیسٹیول کو راجستان میں سیلیبریٹ کیا گیا 2.26 کروڑ روپے تلنگانہ کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے میدارام جتارہ فیسٹیول کے لیے کیندر سرکار نے دیا ہے مد پردیش میں اپنا FM ریڈیو چینل ملا ہے جو وہاں کی سنٹرل جیل ہے ان دور میں ہے اس کو اپنا FM ریڈیو چینل پرابت ہوا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے ہیرو موٹو کورپ نیمڈ وچ نیو ای وی برینڈ 2022 تو انسر یہاں پر ہو جائے گا انہوں نے ہیرو جو موٹر کورپ ہے کورپریشن ہے اس نے الیکٹریکل وہیکل کے لیے نیا برینڈ ایزاد کیا ہے نیا برینڈ کا نام رکھا ہے اس کا نام کیا رکھا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ویدہ اس کا نام رکھا گیا ہے سی آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا اسی اس برینڈ کے انترگت جو بھی ہیرو موٹر اپنے ہیرو موٹر کورپریشن اپنی الیکٹریکل وہیکلز بنائے گا وہ اسی انترگت پرموٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی جس سے کی جو ہیرو موٹر کورپ کی ایک چھوی ہے نیگٹیو چھوی اس کو ہٹانے کی کوشش اس برینڈ کے دوارہ کی جائے گی اور جو پوزیٹیو چھوی ہے اس کو لینے کی کوشش کی جائے گی یہاں پر بات کی جائے ویدہ برینڈ اس کو اس کے چیئرمن اور سیو جو پون منزل ہیں انہوں نے اس برینڈ کو ایناؤنس کیا ہے یہاں پر بات کی جائے ہیرو موٹر کورپریشن کی تو اس کا ہیڈکوائٹر نئی دلی میں ہے اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا بریج موہن لال منجل کے دوارہ فاؤنڈ کیا گیا تھا 1984 میں دورو ہیرا میں آگے بات کریں اگلا کوششن ہے which IIT and NIOT conduct oceans 2022 for the first time تو answer یہاں پر ہو جائے گا IIT مدراس اور NIOT NIOT کا مطلب کیا ہے تو یہاں پر بتاؤ National Institute of Ocean Technology ان دونوں institute نے مل کر Ocean 2022 Conference and Exposition کو conduct کیا ہے جس میں جو بھی ocean سمبندhit research ہوگی technology پر کام ہوگا engineering ہوگی student کو سکھانے والی بات ہوگی وہ دونوں organization مل کر یہاں پر ایک دوسرے کو support کریں ایٹ مدراس اور national institute of ocean technology چن نہیں یہ دونوں مل کر یہاں اس ocean کی پوری technology پر کام کرنے والے ہیں آگے بات کریں اگلا question ہے department of science and technology tie up with which company to boost AI readiness تو answer یہاں پر ہو جائے گا artificial readiness artificial کو boost کرنے کے لیے department of science and technology نے intel india کے ساتھ partnership کی ہے تو intel india کے ساتھ partnership ہوئی ہے department of science and technology جو ہمارا department ہے اس کو head کون کر رہے ہیں کون سے minister اس کو head کر رہے ہیں تو ڈاکٹر جتیندر سنگھ یہ اس کو head کر رہے ہیں اور بھارت میں artificial system ہے اس کو build کرنے کے لیے youth میں اس کی چاہت مطلب اس کے اوپر کام کرنے کو بڑھا دینے کے لیے جتیندر سنگھ نے intel انڈیا کے ساتھ یہاں پر partnership کی ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آگے بات کریں اور یہاں پر ایک scheme بھی چل رہی ہے پوچھا جا سکتا ہے department of science and technology کی mana scheme جس میں جو student ہیں ان کو جو 6 class سے 10 class تک ہیں ان میں science کی چاہت کو artificial intelligence کی چاہت کو بہانے develop کرنے کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے آگے بات کریں اگلا question which authored a new book the millennial yogi اس کو کس کے دور لکھا گیا تو millennial yogi کو کس author کے دور لکھا گیا پوچھا جا سکتا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے تو دیپ چٹر جی جو کی former indian army کے captain ہے انہوں نے the millennial yogi a modern day parable about reclaiming one's life اس پوری book کا نام ہے لیکن آپ the millennial yogi سے بھی یاد کر سکتے ہیں آگے بات کریں تو جتنی بھی book ہیں ان کو revise کر لیتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا ہے انوپ جلوٹا جلوٹا نے book release کی ہے اوڑان ایک مجدور بچے کی اس book کو مثلے ستیواری کے دورا لکھا گیا تمیلاڈو کے چیف منسٹر جی کی ایک آٹو بائیگرافی ہے جن کا نام ایم کے سٹالن the founder the story of paypal کو لکھا گیا ربیند نا ٹیگور کے اوپر امہ داس گپتہ نے ایک book لکھ اٹل بیہاری باج بک کو ساگری کا گھوش نے لکھا ہے آگے بات کریں اگلا question ہے who is named as brand ambassador of bharati exa life insurance آنصر یہاں پر ہو جائے گا recently میں ویدیا بالن جی کو جو کی بولیوڈ کی ایک بہترین کلاکار ہے ایکٹریس ہے ان کو brand ambassador بنایا گیا ہے bharati exa life insurance کا پوچھا جا سکتا ہے یاد رکھئے گا یہاں پر بات کریں بھارتی exa life insurance کی تو اس سمیہ پر اس کے co پراغ راجہ ہے اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا 2000 2007 میں اور اس کی parent organization بھارتی enterprises ہے آگے بات کریں who is awarded special jury award for ganga rejuvenation تو answer یہاں پر ہو جائے گا گنگا کے ادھار کے لیے special jury award ان کو ملا ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا بھارت سرکار کی ایک scheme چل رہی ہے national mission for clean ganga اس scheme کے انترگت ganga کے rejuvenation کے لیے کام کیا گیا گیا گنگا کے ادھار کے لیے کام کیا گیا جس کے لیے special jury award ان کو پرابت ہوا ہے آگے بات developed by which iit تو آپ کو comment box میں detail میں answer دینا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نورد ہے ویڈیو کو like کر دیجے گا چینل کو subscribe کر لی جیگا اور اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو share ضرور کی جیگا دھنیواد